اسلام علیکم میرا نام ہے مجیب و رحمان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان نیوی میں جو جابز آئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اخبار میں یہ آپ کے سامنے وہ ہے تو اس میں سب سے پہلے الیجیبیلیٹی کریٹیریا جو ہے وہ ان میریڈ میل جو ہیں سیٹیز انصاف پاکستان ان سے اپلیکیشن ریکوائرڈ ہیں ایج فرس جولائی دوہزار تئیس کو اگر آپ سیویلیند ہیں تو اس کے لیے ساڑھے سولہ سے اکیس سال اور اگر آپ آلرڈی فوج میں ہیں تو آپ کا جو ہے وہ سترہ سے تئیس سال ریکوائرمنٹ ہے اس کی ہائیڈ جو ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ میں نمم ریکوائرمنٹ ہے ایڈیوکیشنل کوالفیکیشن میں یعنی اس کے لیے ایڈیوکیشن جو ہے وہ ایف ایسی پاس چاہیے لیکن میٹرک اور ایف ایسی دونوں آپ نے کم از کم سکسٹی پرسنڈ مارکس لیے ہوں اور آپ کے جو ہے سبجیکٹس آپ نے جو پاس کیے ہیں ان میں فیزکس میٹھ کیمیسٹری فیزکس میٹھ اور کمپیوٹر سائنس اور فیزکس میٹھ انڈ سٹیٹسٹک اس کے ساتھ آپ نے میٹرک اور ایف ایسی پاس کیا ہو اور منیموم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہو اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے اے لیول میں پاس کیا ہے وہ اے لیول میں پاس کیا ہے وہ ایکویلن سرٹیفیکیٹ ساتھ شو کریں گے اس کے نیکس جو ہے وہ ایف ایسی پارٹ ٹو کے جو اپیئرنگ جنہوں نے ابھی ایکزیم دیا ہے اور ریزلٹ نہیں آیا اور انہوں نے کم از کم سکسٹی فائب پرسنٹ مارکس پارٹ وان میں لیا ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کو اپنے بورٹ کالج یا یونیورسٹی سے ایک خوب سرٹیفیکیٹ دینا ہوگا کہ میں جو ہے ایف ایف ایسی پاس کر لوں گا اگر اس نے پارٹ ٹو میں پاس کرنے کے بعد اس نے پاس کر لیا اور کسی بھی سٹیج پر اور اس کے مارک سکسٹی پرسنٹ سے کم آتے ہیں تو اس کو پراسس کے کسی بھی سٹیج پر ڈسکوالیفائیڈ کر دیا جائے گا یہ اس کی کنڈیشن دیں ایڈوکیشن کے حوالے سے تو اس کے بعد جو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے آن لائن ان کی جو ویب سائٹ ہے جائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے کوئی مینول اپلیکیشن جو ہے کہیں پہ بھی نہیں بیجوانی ڈاکومنٹس وغیرہ کہیں نہیں بیجوانے بس صرف آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ریجسٹریشن جو ہے اس کی 23 اکتوبر سے 6 نویمبر 2022 تک آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ ہوگی تو یہ جائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو یہ اس کی ویب سائٹ یہ آپ کے سامنے کل جائے گی یہ ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ یہ جو ایڈوٹائزمنٹ میں آپ کی دکار آتا آپ کو یہ آپ کو یہ مل جائے گی اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ نے اس کے لیے اس پی ان کی ایڈٹ کے لیے ریکوائرمنٹ کیا کہا ہے تو یہ ساری تفصیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ یہ نیچے ریجسٹریشن فارم ہے یہاں سے آپ نے ریجسٹر ہونا ہے اور ریجسٹر ہونے کے بعد آپ نے ریجسٹریشن سلپ جو نکال لی ہے تو وہ آپ نے یہاں سے نگا سین آئی سی نمبر انٹر کریں گے آپ اور آپ کی سیان نکال لیں گے اس کے بعد جب ریزلٹ آئے گا تو آپ نے یہاں پہ اپنا سی این ای سی نمبر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ریجسٹریشن فارم پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے برانچ پہ آپ نے یہ پی ان کیڈٹ جس کی جابز آئی ہیں وہ سلک کریں گے آپ تو یہ اس کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ آپ نے ریکوائرمنٹ کیا کہا ہے اس کی وہ آپ یہاں سے اپلائی کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے یہ فارم فلپ کرنا ہے مینشن سٹیٹس آپ سرویس میں ہیں یا سیویلین پرسن ہے وہ سلک کریں پھر میٹرک آپ نے او اے لیول میں کیا ہے میٹرک سائنس میں کیا ہے اس کے بعد مارکس کتنے اپٹین کی ہیں آپ نے ٹوٹل کتنے اور بورڈ اور یونیورسٹی اسی طرح آپ یہ انٹر میڈیٹ کے بارے میں انٹر کریں گے ایف ای سی مارکس اپٹین اور ٹوٹل مارکس اور اس کے بعد یہ بورڈ یونیورسٹی فل نیم اس کے بعد سی این ای سی نمبر پھر فادر کا نیم فادر کا سی این ای سی نمبر یہ جو ہے آپشنل ہے اگر آپ اویلیبل ہے تو آپ لکھ دیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی فارم آپ کا سب میٹ ہو جائے گا اس کے بعد جنڈر منشن کرنا ہے آپ نے پھر ڈیٹا ورد اپنی لکھنی ہے اس کے بعد ہائٹ اپنی لکھنی ہے میریٹل سٹیٹس سنگل ہیں میریٹ ہیں آپ نے کرنا ہے لیکن یہ خیال رکھے گا کہ صرف سنگل جو ہیں جو میریٹ نہیں ہے صرف انہی کو کنسیڈر کیا جائے گا تو یہ صرف سنگل ہی اپلائی کر سکتے ہیں ریلیجن آپ کا کون سا ہے اسلام ہے اس کے بعد سیکٹ آپ کا کون سا ہے سنی شیعہ اہلی حدیث یا ادرز رورل آپ دیہاتی علاقے کے ہیں یا شہری کے تو اگر آپ دیہاتی ہیں تو رورل اور اس کے علاوہ اگر آپ شہری علاقے ہیں تو آربن اس کے بعد پروونس سلیک کریں گے آپ صوبہ کون سا ہے آپ کا اس کے بعد مسائل کون سے زلے کا ہے اس کے بعد پھر آپ نے پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد پھر اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہ الٹرنیٹ فون نمبر تو یہاں پہ آپ نے کوئی سا بھی دوسرا نمبر جو آپ کا ہے وہ دے دیں اور یہ اپشنل ہے اگر آپ نہ بھی دیں تو فارم سبمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایمیل ایڈریس اگر آپ کا ہے تو لکھ دیں نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا یہ اپشنل ہے اور اس کے بعد سیلیکشن سینٹر جو آپ کا قریبی شہر ہے یا جو آپ کا اپنا شہر ہے اس میں سیلیکٹ کر لیں جو آپ کو قریبی پڑھتا ہو وہاں پہ اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور فارم سبمیٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا تو یہ تا مکمل طریقہ کار کہ آپ نے جو نیوی میں پی ان کیڈٹ کی جو ریجسٹریشن اوپن ہوئی ہے اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کیسے جائننگ دینی ہے مزید ویڈیوز کے لیے مزید جابز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے جابز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ